پاکستان کی 74 سالہ سیاسی تاریخ کے اکلوتے ایم این اے کے جس نے جیل کی سلاقوں میں قید ہوتے ہوئے الیکشن جیتا اور وہ اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے کیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزم تاریخ کی سیاست آخر تھی کیسی انہوں نے ڈاکٹر علامہ تحر القادری کو الیکشن میں کتنے ووٹوں سے ہرائیا مولانا آزم تاریخ ایک ایسے سیاست دان جن کی زندگی کے برس ہبرس پولس چوکیوں جیلوں عقوبت خانوں اور کال کوٹریوں میں گزرے اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو شہر کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رینجرز اور پاک آرمی کے دستے بلوائے گئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اڑھائی مرلے کے گھر میں رہنے والے سابق ایم این اے اور مذہبی ریڈر مولانا محمد آزم تاریخ کی زندگی سے متعلق تیس دلچس فیکس آپ تک شیئر کے جائیں گے الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں آمنہ آدل اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر آپ پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نمبر ون اٹھائیس مارچ انیس سو اکسٹھ کے روز چیچا وطنی کے نواہی گاؤں میں پیدا ہونے والے مولانا محمد آزم تارک کا تعلق راجبوت منش برادری سے تھا نمبر ٹو مولانا آزم تارک نے اپنی دینی تعلیم کراچی کے مدارس سے حاصل کی انہوں نے سال انیس سو چوراسی میں بنوری ٹاؤن کے مشہور جامعہ سے درس نظامی مکمل کی وہ یونیورسٹی کے انتہانات میں پرائیویٹ امیدوار اپیر ہوئے اور انہوں نے عربی اور اسلامیات میں ماسٹرز کی ڈگرییاں حاصل کی نمبر ٹھری مولانا آزم تارک کراچی ناغنچ و رنگی پر واقع جامعہ مسجد صدیق اکبر میں خطابت و امامت کی ذمہ داریاں نبھات رہے نمبر ٹو پنجاب کے شہر جھنگ کے ایم این اے مولانا محمد احسار القاسمی کے قتل کے بعد مولانا آزم تارک کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا اور وہ کراچی سے جھنگ شفٹ ہو گئے یہاں انہیں اڑھائی مرلے کا مقام دیا گیا جہاں آج بھی ان کی فیملی رہتی ہے نمبر ٹھائی مولانا آزم تارک کو سپاہ صحابہ کی جماعتی صلاح میں جرنیل کہا جاتا تھا نمبر ٹھیک مولانا آزم تارک پاکستان کے چوہتر سالہ سیاسی ہسٹری کے وہ ایک لوتیس سیاستان تھے جنہوں نے جیل میں رہتے ہوئے اپنے نومینیشن پیپس جمع کروائی وہ انتخابی مہم کے دوران جیل میں قید رہے اور وہ جیل میں بیٹھ کر ایم اے نے منتخب ہوئے نمبر سیون مولانا آزم تارک خود بتایا کرتے تھے کہ جب میں میاں والی کی کال کوٹری میں بند تھا جہاں ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ باہر دن ہے یا رات تب ہم جیل کے عملے سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ تو بتا دو کہ اس وقت کون سی نماز کا ٹائم ہوا ہے نمبر ایٹ مولانا آزم تارک پر پینسٹ کے قریب مقدمات قائم تھے جن میں سے نس مقدمات دہشت گردی سے متعلق تھے وہ اپنی زندگی میں جھنگ، فیصل آباد، بہاولپور، اٹک، ملتان، چونگ، سینٹر لہور، راولپنڈی، کوٹ لکپت لہور اور میاں والی کی جیلوں میں قید رہے نمبر نائن مولانا آزم تارک کے سپورٹرز کی جانب سے بارہا ان کے فیصل آباد کی تقریر کا ذکر کیا جاتا ہے مولانا آزم تارک نے فیصل آباد کے دھوبی گھارٹ گراؤنڈ میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا ان کے مخالفین نے جلسے پر گولیوں کی بوچھ ہارٹ کر دی گولیاں بھی چلتی رہیں اور مولانا صاحب اپنی تقریر بھی کرتے رہے یہ تقریر آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے نمبر ٹین نمبر ایلیون مولانا آزم تارک 1993 کے جنرل الیکشن میں دوسری مرتبہ انتخابی اکھاڑے میں اترے اب کی بار ان کا مقابلہ سابق ایمین نے نواب اماناللہ خان سیال اور شیخ محمد اقبال سے تھا متحدہ دینی محاصد کے مولانا آزم تارک نے اپنے مخالفین کے چوبیس اور چھتیس ہزار ووٹوں کے بدلے میں پچپن ہزار ووٹ حاصل کی اور مسلسل دوسری بار اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے مولانا آزم تارک گرجدار آواز رکھتے تھے وہ جب بھی اسمبلی میں بولتے تو آواز کے اتنی گرج ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ کا شور بھی سناٹا لگتا تھا نمبر چول 1997 کے جنرل الیکشن میں ہر طرف مسلم لیگ نواز کی فضاء بن چکی تھی ایسے میں مولانا آزم تارک نون لیگ کے اماناللہ خان سیال سے چودہ ہزار ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے اور پارلیمنٹ تک پہنچ نہ پائے لیکن انہیں سبائی اسمبلی کی سیٹ سے کوئی شکست نہ دے سکا اور وہ ایم پی اے بننے میں کامیاب ہو گئے نمبر تھرٹین مولانا آزم تارک نے دو ہزار دو میں جب اپنی زندگی کا آخری الیکشن لڑا تب وہ میاں والی جیل میں قید تھے پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہونے کو تھا کہ قومی اسمبلی کے امیدوار نے جیل سے ہی نومینیشن پیپرز فائل کیے ہو اور الیکشن بھی جیل کے سلاحوں کے پیچھے رہ کر لڑا ہو مولانا آزم تارک نے جیل میں بیٹھ کر اپنے ہلکے کے عوام کے نام اوپن لیٹر یعنی کھلا خط تحریر کیا مولانا صاحب کے سپورٹرز نے اس خط کی فوٹو کاپیاں اور پرنٹنگ کروا کر اسے گلی گلی پہنچایا نمبر ففٹین مولانا آزم تارک کے مدد مقابل پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ تحر القادری اور نیشنل الالائنس کے شیخ وقاس اکرم تھے مخالفین کے بل تحتیب چونتیس اور اکتیس ہزار ووٹوں کے بدلے میں تحتیب چونتیس اور اکتیس ہزار چار سو پچیس ووٹ پڑے اور وہ تیسری مرتبہ ایم این اے بن کر پارلیمنٹ کی رہداریوں تک پہنچے نمبر سکسٹین دوہزار دو کے عام انتخابات کے بعد بننے والی اسمبلی میں وزیر آزم کے الیکشن میں میر زفر اللہ خان جمالی اور مولانا فضل رحمان آمنے سامنے تھے تب مولانا آزم تارک نے مذہبی شخصیت مولانا فضل رحمان کی بجائے میر زفر اللہ خان جمالی کو ووٹ دیا اور انہی کے اکلوتے ووٹ کی وجہ سے میر زفر اللہ خان جمالی وزیر آزم پاکستان بن پائے نمبر سیونٹین مولانا آزم تارک پر کئی مرتبہ جان لیوا حملے بھی ہوئے کبھی لاہور سیشن کوٹ میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کبھی گولیاں تو کبھی راکٹ لانچر اور ہینڈ گرنیڈ سے ان پر وار کیے گئے ان پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی تعداد بائیس کے قریب بنتی ہے وہ بعض حملوں میں شدید زخمی بھی ہوئے لیکن ہر بار ان کی جان بچ جاتی نمبر ایٹین مولانا آزم تارک کے قریبی ساتھیوں کے مطابق مسجد نبی کے امام الشیخ عبد الرحمن الحسیفی نے ان کے جسم پر زخموں کے نشاننات کی وجہ سے ان سے فرمایا انتا کمس لو خالد بن ولید یعنی آپ تو خالد بن ولید کی طرح ہیں کیونکہ خالد بن ولید کے جسم پر بھی سو سے زائد زخم تھے نمبر نائنٹین مولانا آزم تارک بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے بڑے ناکدین میں شامل ہوتے تھے جبکہ ان کے ہم خیال پارلیمنٹیرینز میں شیخ رشید احمد نواب زادہ نصر اللہ خان مقدوم جاوید حاشمی آفتاب احمد شیرپاؤ اعجاز الحق اور مولانا عبدالسطار خان نیازی جیسے کئی نام شامل تھے نمبر ٹوینٹی مولانا آزم تارک کی آبدہ حسین سید فخر امام فیصل سال حیات ریاض حسین پیجزادہ سے مخالفت چلتی رہتی تھی یاد رہے کہ مولانا آزم تارک ریاض حسین پیجزادہ کے والد کے قتل میں ملزم نامزد کیے گئے اور انہیں کوٹ لکپت جیل میں کڑا وقت چھیلنا پڑا نمبر ٹوینٹی وان مولانا آزم تارک چھے اکتوبر دوہزار تین بے روز پیر قومی اسیمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جھنگ سے اسلام آباد آ رہے تھے کہ گول را ٹول پلازا کے نزدیک چند شہر پسندوں کے جانب سے ان پر فائرنگ شروع کر دی گئی اور ٹومیٹک اسلے سے لیس افراد نے دو سو کے قریب گولیاں چلائی جن میں سے چالس گولیاں مولانا آزم تارک کو لگی اور وہ اپنے تین محافظوں سمیت اس دنیا سے چل بسے نمبر ٹوینٹی ٹو مولانا آزم تارک کی عمر وفات کے وقت اکتالیس برس تھی نمبر ٹوینٹی ٹری مولانا آزم تارک کا پہلا نماز جنازہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے پڑھایا گیا جس میں قومی اسملی کے سپیکر اور عراقین اسملی کے علاوہ عوام الناس نے کثیر تعداد میں شرکت کی نمبر ٹوینٹی فور مولانا آزم تارک کی میت کو خصوصی ہیلیکاپٹر کے ذریعے جھنگ لائیا گیا تب شہر میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج اور رینجز کی ختمات لی گئیں اور کئی روز تک پاک آرمی کے دستے گشت کرتے رہے نمبر ٹوینٹی فائی زلہی ناظم جھنگ صاحب زادہ سلطان حمید کی ہدایات پر پورے زلہ میں ایک دن کے لیے تمام نجیوں سرکاری ادارے بند رہے جبکہ تعلیم اداروں کو غیر معینا مدد کے لیے تعلی لگا دیے گئے نمبر ٹوینٹی سیکس جھنگ میں مولانا آزم تارک کی نماز جنازہ اسلامیہ ہائی سکول میں ادا کی گئی جس کے بعد انہیں سچلائٹ ٹاؤن جھنگ میں واقع جام محمودیہ میں سپورتے خاک کر دیا گیا نمبر ٹوینٹی سیون مولانا آزم تارک نے سوگواران میں ایک بیوہ پانچ بیٹیاں اور دو بیٹے چھوڑے ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد معاویہ آزم اس وقت جھنگ کے رکنے پنجاب اسندی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہے ان کے چھوٹے بیٹے مولانا انیس آزم بھی سیاسی و سماجی شخصیت ہے نمبر ٹوینٹی ایٹ مولانا آزم تارک کے چھوٹے بھائی مولانا آلم تارک بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں یاد رہے کہ مولانا آلم تارک گزشتہ کئی سالوں سے لا پتا ہے نمبر ٹوینٹی نائن مولانا آزم تارک نے اپنی زیادہ تر کتابیں جیل میں بیٹ کر لکھی جن میں خطبات جیل میرا جرم کیا ہے اور ٹوٹ گئی زنجیر زیادہ مشہور ہے نمبر ٹھرٹی مولانا آزم تارک کی ساری زندگی جلسے جلوسوں رینیوں یا پھر جیلوں میں کسری انہوں نے قومی اسمبلی میں نامو سے صحابہ اہل بیعت بل بھی پیش کیا جو ان کی زندگی میں منظور نہ ہو سکا میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ نواب اکبر بکٹی کی زندگی کے تیس دلچسٹ فیکس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں ٹائگر نیازی کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں نیچے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے فیکس کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر